السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہدیل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹے سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے چلیے اللہ کے پیار میرے دینی بھائیوں اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ گھر میں عید کی نماز کیسے پڑھیں سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ عید کی نماز اکیلے نہیں پڑھی جائے گی عید کی نماز کے لئے جماعت کا ہونا ضروری ہے کم سے کم چار لوگوں کا ہونا ضروری ہے یعنی ایک امام صاحب اور کم سے کم تین لوگ امام صاحب کے علاوہ اور ہونا چاہیے یہاں ایک بات اور سمجھئے گا جماعت میں کم سے کم چار مرد ہو ایک امام صاحب اس کے علاوہ تین مرد اور ہونے چاہیے اس کے علاوہ اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز کہاں پڑھ سکتے ہیں اور کہاں نہیں اگر آپ کے محلے یا گاؤں کے مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ عید کی نماز گھروں میں نہیں پڑھیں گے اب سمجھتے ہیں گھر پر عید کی نماز کیسے پڑھیں عید کی نماز کے لئے جماعت کا ہونا ضروری ہے جماعت میں کم سے کم چار مردوں کا ہونا ضروری ہے ایک امام صاحب جو عید کی نماز پڑھائیں گے اور اس کے علاوہ تین مردوں کا ہونا ضروری ہے عید کی نماز میں گھر کی عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں لیکن عورتوں کی شف سب سے پیچھے ہونی چاہیے یعنی سب سے آگے امام صاحب اس کے پیچھے مرد حضرات ہوں گے اور سب سے آخری شف میں عورتیں کھڑی ہوں گی آپ کے گھر میں جو بھی نماز پڑھانا جانتے ہو ان کو امام بنا دے اب جو امام بنیں گے وہ نیت کچھ اس طرح سے کریں گے میں میرے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں عورت ہو مرد ہو ان کو عید کی نماز پڑھانے جا رہا ہوں اس طرح سے دل میں نیت کر لیں اور پیچھے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ نیت کریں کہ ہم عید کی نماز امام کے پیچھے پڑھنے جا رہے ہیں نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے نیت کر لینا ہی کافی ہے لیکن کچھ لوگ زبان سے بھی کہنا پسند کرتے ہیں اگر آپ زبان سے کہنا چاہتی ہیں تو اس طرح سے کہیں امام صاحب زبان سے نیت کچھ اس طرح سے کریں نیت کرتا ہوں میں دو رکعت واجب عید کی نماز ما چھے جائد تقبیروں کے ساتھ امام بن کر واسطے اللہ کے لئے تدی زبان سے نیت کچھ اس طرح سے کریں نیت کرتا ہوں میں دو رکعت واجب عید کی نماز ما چھے جائد تقبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے لیے نیت کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں گے مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے باقی نماز کی طرح ہی ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد امام صاحب سنا پڑھیں گے آپ بھی سنا پڑھ لیں سنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں پھر امام صاحب دوسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے اس کے بعد امام صاحب پھر تیسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ باندھ لیں گے آپ بھی تیسری بار اللہ وقت پر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور پھر ہاتھ باندھ لیں اس کے بعد امام صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرعظیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز میں پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ تیز آواز سے پڑھیں گے اور پیچھے والے مقتدک کچھ نہ پڑھے خاموشی کے ساتھ سنیں سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھنے کے بعد باقی نماز کی طرح رکو اور دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ باندھ لیں اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھیں گے آپ وہ خاموشی سے سنیں گے امام صاحب صورت فاتحہ اور کوئی صورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے آپ بھی امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں پھر امام صاحب دوسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے امام صاحب پھر تیسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے امام صاحب پھر چوتھی بار اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکو میں چلے جائیں گے کے بعد امام صاحب کے ساتھ باقی نمازوں کی طرحی رکو اور دونوں سجدے مکمل کر کے سلام فیر لیں اس طرح سے آپ کے عید کی نماز مکمل ہو جائے گی یہاں پر ایک بات اور غور کیجئے گا جب ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے تو ہمیں کتنی دیر ہاتھ چھوڑ کر رکھنی چاہیے آپ کم سے کم اتنا سمیں ہاتھ چھوڑے رکھیں کہ جتنے سمیں میں آپ اللہ اکبر تین بار بول لیتے ہو عید کی نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب دعا کرا دیں دعا مکمل ہونے کے بعد نمبر خطبے کا آتا ہے جمعہ کی نماز میں خطبہ نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے لیکن عید کی نماز میں خطبہ نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے جمعہ کی نماز بینہ خطبے کی نہیں ہوتی ہے لیکن عید کی نماز خطبے کے بینہ ہو جائے گی لیکن آپ کو خطبہ یاد ہو یا آپ کے پاس خطبے کی کتاب ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کنڈیشن میں آپ کو خطبہ نہ مل پائے یا مل بھی جائے تو آپ پڑھ نہیں پاتے ہیں تو بھی عید کی نماز ہو جائے گے خطبے کی ضرورت نہیں ہے میرے دینی بھائیوں اور بینوئی اس طرح سے آپ عید کی نماز کو گھر میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی کنفیوزن رہ گیا ہو تو کمنٹ کے ذریعے پوچھ لیں آپ سبی سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ